اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شارف ٹی وی دوستو جیل اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے جیل ہمیشہ بدنام ہوتی ہے لیکن پاکستان کی سب سے متنازع جیل اٹک جیل سے اگر آپ کا واسطہ نہیں پڑا ہے تو دعا کریں کہ کبھی نہ ہی پڑے کیونکہ اٹک جیل کا نام سنتے ہی بڑے بڑے کریمنلز کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے آخر اٹک جیل میں ایسا کیا ہے یہ کیوں بنی تھی اور آج اس کی حالت کیا ہے اس بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوستو اٹک شہر کوئی نئی جگہ نہیں ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں سے الیکزینڈر کی فوجوں نے پڑھاؤ کیا تھا اس کے علاوہ اپنے بطوتہ کی سفر نامے بھی اس جگہ کا ذکر ملتا ہے ایسی جگہ جہاں دریائے سندھ اور پہاڑوں کا سنگم ہے پندرہ سو اکتر میں مغل بادشاہ اکبر نے اس کی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے یہاں پر ایک قلع تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا دراصل یہی وہ جگہ ہے جہاں سینٹرل ایشیا سے افواج پنجاب میں داخل ہوتی تھی اس لئے ان فوجوں کو روکنے کے لئے اکبر نے یہاں ایک قلع تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے علاوہ اردگرد بہت سے دیگر قبائل تھے جو کہ مغلوں سے دشمنی رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ یہ قلعہ مغلوں کے لئے بہت ہی لکی ثابت ہوا یہاں پر بیٹھ کر مغلیہ فوجوں نے نہ صرف اردگرد کے قبائل کو نکیل ڈالی بلکہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان سے آنے والے کسی بڑے خطرے کو بھی روکے رکھا تب اٹک قلع سے 30 کلومیٹر دور ایک شہر کیمپل گور کے نام سے بسایا گیا شہر بسانے کے صرف ایک سال بعد 1905 میں اٹک جیل تیار کی گئی اس جیل کو تیار کرنے کا مقصد انگریز سرکار کے خلاف ہونے والی بغاوت کو کچل نہ تھا اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اٹک جیل کو بنانے کا مقصد کیا تھا انگریز دور میں بھی اٹک جیل کو بدنامے زمانہ جیل مانا جاتا تھا اور یہاں قیدیوں کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا اس بات کا تذکرہ ان رپورٹس میں بھی ملتا ہے جو پشاور انتظامیہ نے انگریز سرکار کو پہنچائی جس کے مطابق اٹک جیل میں انسانوں کی تذلیل کی جاتی ہے اس لئے اس کو بند کیا جانا چاہیے انگریزوں نے اس جیل کو بند تو نہیں کیا لیکن جب پاکستان ازاد ہوا تو پاکستان کی حصے میں اٹک جیل بھی آگئی اٹک جیل کل 67 اکڑ پر پھیلی ہوئی ہے اور ایک بڑی جیل ہے جیل انتظامیہ کے مطابق یہاں پر 536 قیدی رکھنے کی گنجائش ہے لیکن اس وقت 849 قیدی جیل میں موجود ہیں عام طور پر جیل کے اندر تین سیکشنز ہوتے ہیں اے کلاس بی کلاس اور سی کلاس لیکن اٹک جیل کا شمار ان جیلوں میں ہوتا ہے جہاں پر صرف سی کلاس ہی میسر ہے سی کلاس ایسی کلاس ہوتی ہے جس میں جیل میں قیدیوں کو کسی بھی قسم کی سہولیات میسر نہیں ہوتی تو پھر اٹک جیل کے سی کلاس کے تو کیا ہی کہنے آپ اکثر اوقات یہاں پر ہونے والے غیر انسانی سلوکہ خبروں میں پڑھتے رہے ہوں گے جو بھی اس جیل میں ایک بار گیا وہ دوبارہ کبھی اس جیل میں واپس نہیں جانا چاہتا آج پاکستان اٹک کلے کو اپنی ایک سٹریٹیجک لوکیشن کے طور پر استعمال کرتا ہے لیکن اسی اٹک کلے میں نواز شریف حسین نواز عاصف زدداری اور شہباز شریف قید رہ چکے ہیں اور یہاں سیاسی قیدیوں کا ٹرائل کیا جاتا ہے ٹرائل کے بعد ان کو ساتھ ہی موجود اٹک جیل میں رکھا جاتا ہے اور جس طرح انگریز سرکار نے اس جیل کو اوجی قیدیوں کے لئے استعمال کیا آج بالکل اسی طرز پر اس جیل کو سیاسی قیدیوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ہر سیاسی مخالف کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے مخالف کو اٹک جیل کا مہمان بنایا جائے اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ثابت وزیر اعظم عمران خان کو لاہور سے پانچ سو کلومیٹر دور اٹک جیل کیوں لے جایا گیا ہے حالانکہ ان سے صرف بیس کلومیٹر دور کورٹ لکپت جیل میں رکھنے کے لئے تمام انتظامات کیے گئے تھے دراصل اٹک جیل کا خوف ایسا ہے کہ کوئی بھی یہاں زیادہ دیر تک رہنا نہیں چاہے گا نواز شریف اور آسیف علی زداری کو بھی اس جیل میں رکھنے کا مقصد ان کو خوف زدہ کرنا تھا آج یہی حربہ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس بدرامے زمانہ اٹک جیل میں پاکستان کے ثابت وزیر آزم اور کرکٹ کے سوپر سٹار عمران خان موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دھوراتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے مغلوں نے جو کچھ کیا سکھوں نے جو کچھ کیا اور پھر انگریزوں نے جو کچھ کیا یہ ایسی تاریخ نہیں جس کو دھورایا جائے سوچنے کی بات ہے کہ کون سا ماضی ہے جس کو ہم نے دفن کر دیا ہے اور کون سا ماضی ہے جس کو ہم آج بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ